آج ایک احتجاج ہوا ہے اسلام آباد میں اس کی سٹوڑی آپ کو بتاؤں گا اور یہ سٹوڑی آپ نے نہیں سنی ہوگی نہ آج سے پہلے ایسا میں نے دیکھا اور نہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجاب جو سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ ہے اس کا احتجاج اسلام آباد میں کس طرح کا ہوتا ہے یہ آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ علیمہ حان کو آج عدالت میں پیش کیا گیا مکہ کا نشان لہر آیا اسی طرح جس طرح عمران حان نے لہر آیا تھا اس کے علاوہ نیکس فردر کیا ہونے جا رہا ہے یہ تمام چیزیں آپ کے ساندھے رکھیں گے پنجاب کے احتجاج کے حوالے سے بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پنجاب کی ایک تو آبادی سب سے زیادہ ہے دوسرا اتنے ایم پی ایز ہیں کہاں پر تھے جو کے پی سے جب احتجاج ہو رہا تھا جب کے پی سے کافلہ جا رہا تھا علی امین نے تو جو کیا وہ اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں لیکن پنجاب پہ بھی بات کرنا بہت ضروری ہے پنجاب کے لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس طرح کیا جا رہا ہے پنجاب کے ساتھ پنجاب کے لوگوں کے ساتھ پہلے آپ کو احتجاج کے حوالے سے بتاتا ہوں حماد عظر صاحب انہوں نے ایک زوم میٹنگ کال کی تمام ایم پی ایز جس میں کچھ امیدوار تھے کچھ جیتے ہوئے تھے کچھ ہارے ہوئے تھے تمام ایم پی ایز ویس پنجاب کے سعود پنجاب کے اور سنٹرل پنجاب کے نارتھ کو کٹ کر کے ان تمام ایم پی ایز کو آن بورڈ لیا گیا اور کہا گیا کہ آپ سب نے پانچ پانچ بندے لے کے اسلام آباد پہنچنا ہے ہم نے اپنے احتجاج کو کانٹینو رکھنا ہے سو ایک تو سوال یہ ہے پہلا سوال کہ ایک ایم پی ایز صرف پانچ بندے لے کے جائے گا ایک تو ایم پی اہود ہو گیا دوسرے رفز کے ساتھ ایک ڈرائیور ہوتا ہے تیسرے رفز کا ایک پی ایس ہوتا ہے اور دو بندے ایسے ہی ساتھ چل پڑتے ہیں ایک ایم پی اے کو صرف پانچ بندے کہا جائے گا اور وہ بھی احتجاج کرنا اسلام آباد میں احتجاج کرنا آئین کے لیے احتجاج کرنا آئینی ترمیم لوکنے کے لیے احتجاج کرنا امران حان کی رہائی کے لیے میں سٹوڈی کی طرف آتا ہوں جو ہوا آج اسلام آباد میں ہوا انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ سب نے پہنچنا ہے اسلام آباد اور لوکیشن آپ کو بتا دی جائے گی لوکیشن فائنل ہوتی ہے پیمز حسطال کے سامنے وہاں ایم پی ایس جو ہوتے ہیں وہ اکھٹے ہو رہے ہوتے ہیں ابھی تقریباً تیس اکھٹے ہوتے ہیں اپنی گاڑیوں پہ آتے ہیں تیس لوگ تقریباً پہنچتے ہیں اتنی دیر میں رینجر کی دو گاڑیاں سامنے سے جا رہی ہوتی ہیں اور یہ فوراں وہاں سے باگ جاتے ہیں اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں کوئی اس طرف جا رہی ہے کوئی گاڑی اس طرف جا رہی ہے تو یہ وہاں سے نکل جاتے ہیں جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو پھر وہ باقی جو مزید آ رہے تھے یا یہ جو تیس سے کہتے ہیں کہ ہاں احتجاج کرنا لوکیشن مانگی جاتی ہے گروپ میں لوکیشن مانگی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کسوم حسبتال کے باہر آ جائیں وہاں جاتے ہیں وہاں بھی اکٹھائے ہونا شروع ہوتے ہیں تو وہاں بھی رینجر کیونکہ آپ کو پتا ہے آج از کل اسلام آباد میں رینجر گشت کر رہی ہے اس کے علاوہ اسلام آباد پولیس احتجاج کے حوالے سے اور یہ تمام دیکھی جاتی ہے اسلام آباد کی سرکوں پہ تو وہاں کسوم حسبتال کے باہر اکٹھے ہو رہے ہوتے ہیں تو جب دیکھتے ہیں کہ یہ وہاں سے جا رہے ہیں تو یہ وہاں سے بھی باغ جاتے ہیں اور پھر ہوتا یہ ہے کہ احتجاج آگے آگے یہ پیچھے پیچھے ہیں مطلب ان کو یہ نہیں بتا کہ ہم نے احتجاج کہا کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ بن کے پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ پانچ میٹ کے لیے کہیں سائیڈ پہ ہو کے احتجاج کر لیں اور ایم پی ایس لوکیشن مانگ رہے ہوتے ہیں اور تحریک انصاف یہ لوگ لوکیشن فائنل کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد ایف نائن پار کے سامنے ایک نیا پمپ بنا ہے اٹک کا پمپ اس پمپ کی لوکیشن فائنل کی جاتی ہے اب کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اس طرح کا زلیل کرنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا کوئی ملتان سے آیا کوئی مظفرگر سے آیا کوئی کوٹ ادو سے آیا کہاں کہاں سے لوگ آئے ہیں آپ نے کیا اس طرح زلیل کرنے کے لیے ہمیں بلایا سو کچھ تو جاتے ہی نہیں کچھ پیچھے آٹ جاتے ہیں باقی جو اکھٹے ہوتے ہیں ابھی تھوڑے ہی اکھٹے ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک ٹریفک وارڈن والوں کی گاڑی جاتی ہے اور ایک دوسرے کے اندر ٹکرے لگتی ہیں میں یہ جو بات کر رہا ہوں آپ ویسٹ ساؤت سینٹرل کے کسی بھی ایم پی اے سے کنفرم کر سکتے ہیں سب باغنا شروع ہوتے ہیں کسی کی ٹکر کسی کے ساتھ لگ رہی ہوتی ہے اور پھر وہاں سے باغ جاتے ہیں بتانے کا مقصد یہ تھا یہ تھا پنجاب کا احتجاج یہ تھا کروروں کی عبادی کے صوبے کا احتجاج کیا احتجاج اس طرح ہوتے ہیں اور کیا احتجاج اس طرح ڈر کے ہوتے ہیں کیا احتجاج اس طرح ہوتے ہیں کہ پانچ پانچ بندے لے کے آنے ہیں اور پھر لوکیشن فائنل نہیں ہونی اور گروپ میں لوگ پوچھتے ہیں کہ لوکیشن بتائیں لوکیشن بتائیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں آپ پانچ منٹ کا احتجاج کر لیں اور پھر ابن کا یہ کہا جاتا ہے کہ اپنی اپنی گاڑیوں پہ نہ آئیں اوبر کر کے آئیں یا کریم کر کے آئیں اپنی گاڑیوں پہ نہ آ جائیں یہ تھا پنجاب کا آج کا احتجاج جو آپ نے کہیں نہیں دیکھا اور آج یہ احتجاج ہوا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کسی سے بھی کنفرم کر سکتے ہیں اس طرح کبھی احتجاج ہوتے ہیں نکام ترین یہ نکام لوگ بیٹھے ہیں کیا انہوں نے آئینی ترمیم روکنی ہے کیا انہوں نے عمران حن کی رہائی کروانی ہے کیا انہوں نے یہ جو جتنا بھی ظلم ہو رہا ہے یہ روکنا ہے اس کے علاوہ کھرے ہونا ہے اس کے لئے حواظ بلند کرنی ہے دیکھیں قربانی دیتا ہے تو ایک عام ورکر دیتا ہے قربانی دیتا ہے تو وہ بندہ دیتا ہے جو میڈل کلاس ہے یا جو گریب ہے جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑتا ہے کبھی آپ نے کسی ان تمام ایمین ایز ایمپی ایز کو آگے جا کے فرنٹ لائن پر لڑتے ہوئے دیکھا نہیں آج آئیں پتہ کریں حسن عبدال کی ایف آئی آر کینٹ کی ایف آئی آر پنڈی کی اسلام آباد کی کتنے لوگ جو جیلوں میں ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ تمام لوگ عام ورکر لوگ ہیں جو اس ٹائم جیلوں میں ہیں اور جو ان کے ساتھ ناروہ سلو کیا جا رہا ہے پانی نہیں دیا جاتا کھانا نہیں دیا جاتا اور آج جب انہیں عدالت میں پیش کیا گیا سفید کپڑا ڈال کے پیش کیا گیا قابل مضمت ہے نہیں ہونا چاہیے لیکن سوال ان پہ بھی بنتا ہے جو ان تمام ورکر کو لاوارس چھوڑ کے وہاں سے چلے گئے یہ آپ کو بتانا ضروری تھا اب بات کرتے ہیں علیمہ ہان کی قربانی دینا صرف شوکت ہانم کی اولاد پر فرض نہیں ہے عمران ہان جیل میں حسان نیازی جو عمران ہان کے بانجے ہیں وہ ملٹری کوٹ میں عمران ہان کی بہنیں جیل میں آج کوٹ میں سمات تھی آج ان کا ریمان دوبارہ دے دیا گیا سو یہ تمام فیملی قربانی دے رہی ہے باقی آپ کو پتہ ہے جو چل رہا ہے جو صورتحال ہے اور یہ جو تمام چیزیں چل رہی ہیں یا جو استجاج ہوا یا جو استجاج روکا گیا یا جو ابھی بھی جو چل رہا ہے یہ صرف اور صرف آئینی ترمیم کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اب کیا یہ حکومتی پارٹی آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے نہیں ہوتی یہ دیکھا جائے گا کیا آئینی ترمیم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی کون سے ایم این ایس چھوڑ کے جاتے ہیں کون سے نہیں جاتے کون سے تحریک انصاف کا ساتھ دیتے ہیں کون سے نہیں دیتے کون سے گداری کرتے ہیں کون سے نہیں کرتے عادل بہزئی کوئٹا سے تحریک انصاف کے ایم این ایس تھے انہوں نے دو نمری سے نون لگ میں شامل کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ وہ اڑ دیں ہمارے ساتھ رہیں لیکن انہوں نے انکار کیا ان کا پلازہ گرا دیا گیا اب انہیں ڈی سیٹ کرنے جا رہے ہیں اسی طرح چودری علیہ السلام کا تو نہیں میں نے بھی سنا لیکن عادل بازعی کو ڈی سیٹ کرنے جا رہے ہیں عادل بازعی نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنی سیٹ گوا دی ہے اپنا پلازہ گروا دیا ہے لیکن عمران حان سے بے وفائی نہیں کی عمران حان کے ساتھ کرے ہیں باقی آگے دیکھا جائے گا کون کون لوگ عمران حان کے ساتھ وفا کرتے ہیں کون بے وفائی کرتے ہیں جیسا کہ آج مراز سعید نے ایک ٹویٹ کی ہے ٹویٹ کا نبیل باب اور حلاصہ بتا دیتا ہوں کہ کسی شخص کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کیا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات دکھاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بتاؤ میرے سوا تمہارا کوئی ہے اور یقینا اللہ کے سوا کسی کا کوئی نہیں ہوتا اللہ مشکل کی شاہ ہے اللہ ہی بہتر تدبیر کرتا ہے